بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم پنا چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں ویورز لجار اور دوسروں کا محتاج کر دے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آوین سمامین یا رب العالمین تو چلیئے ویورز اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں پریشر گوکر میں نے لے لیا اس میں میں نے یہ تقریبا بکرے کا تین پا گوش ڈال دیا یہ اس کی ہر بوٹی مکس بنی ہوئی ہے تو اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا تین عدد میں نے پیاز لیا ان کو بھی میں نے کٹ لیا تین ٹوماتر لیا اور جو لیسن کے جویں ہیں وہ میں نے چار عدد لیا وہ میں نے کٹ کے ڈال لیا اور جو عدرک ہے وہ میں نے اچھے سے یہ دیکھیں پیس لیا یہ ایک چمچ بھر کے اور ہر ہی ملچے میں نے پانچ عدد ڈالی ان کو بھی میں نے بار ایک بار ایک کٹ لیا تو یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی ایک کلاس میں اس میں پانی شامل کر دوں گی اور اب اس کو میں اوپر سے کور کر دوں گی ککر کا میں نے ڈھکن لگا دیا اوپر میں نے ویسر بھی لگا دیا اب جب اس کی آواز آئے گی سیٹی بولے گی تو ہم اس کو پندرہ منٹ تک اُبال لیں گے ککر کا ڈھکن میں نے ہٹا دیا بھوست کل گیا اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے چولا میں نے نیچے دوبارہ پھر سے جلا دیا لان میٹ چابر اپنے ٹیس کی ساپ سے ڈال لیں کشک دھنیا بورڈر بان ٹی سپون نمک آپ نے اپنے ٹیس کی ساپ سے ڈال لیں حلدی بورڈر ہاپ ٹی سپون اب ہم گوشٹی بنائی کر لیں یہ جو پانی گوشٹ میں اور میں نے اس میں مسالے شامل کر دی ہیں اس کو ہم اسی طرح پکائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ لائے دوں گی اور اس کو اسی طرح پکنے دوں گی پہلے سے پانی تھوڑا سے کام ہو گیا ہے ہم اس میں ڈال دوں گی کیوں کہ ہمیں آڑے آپ اس سے دیسی گھی میں پکا سکتے ہیں بہت مزیگی بنے گی اور اگر دیسی گھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہ سالن کتویں آرمیں بنا سکتے ہیں بہت اچھا بنے گا آرمیں نے ڈال دیا ہے پانی خوشت مزید ہونا شروع گیا تو ہم اس کو اسی طرح اچھے طریقے سے بھون لیں گے گوشت اچھے سے گل گیا ہے اور اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے یہ سارا پانی ہم خوشت کر لیں گے گوشت کی بہت اچھے سے بنائی ہو گئی ہے بھونی ہم نے اچھے سے تیار کر لی اب میں اس میں سبزنیاں ڈال دوں گی اب میں اس کو مکس کر لوں گی سالن ہمارا پکے تیار ہو گیا ہے چولا میں نے بند کر دیا بہت اچھا بہت ہی مزیگا ہمارا سالن بنائے تو دیکھئے بھی بس بکرے گوشت کا سالن ہم نے بنا لیا بہت مزیگا بنائے آپ اسی طریقے سے بنائیے گا آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اور آپ کے سارے گھر والے بہت پسند کریں گے ہم نے یہ سالن بہت کم سالوں میں بنایا ہے لیکن یہ بہت مزیگا بنائے تو امیدہ بھی بس آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ